عشق اور حجرت کے شاعر ناصر کازمی کو دنیا سے بچھڑے 48 برس بیٹ گئے ہیں دو مارچ 1972 کو سخن کی یہ شما گل ہو گئی لیکن ان کے کلام کے دیئے آج بھی روشن ہے ناصر کازمی کا کلام اثر حاضر کے مسائل سے جڑا رہا دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا آٹھ دسمبر 1925 کو بھارت کے شہر امبالہ میں پیدا ہونے والے ایت ساز شاعر ناصر کازمی نے اپنی سینٹالیس سالہ زندگی کا بیشتر حصہ چائے خانوں اور رات کی کہانیاں سناتے ویران سڑکوں پر رد جگے کرتے ہوئے گزارا ان کی بہترے نظمیں اور غزلیں انہی رد جگوں کا نچوڑ ہیں نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں میں بال بناوں کس کے لیے ناصر نے شاعر میں اپنی لفاظیات اور حساسیات کے پیمانے رومانی رکھے اس کے باوجود ان کا کلام اثر حاضر کے مسائل سے جڑا رہا چھوٹی بہر کی خوبصورت پیرائے میں لکھی گئے غزلیں اور منفرد استعارے ان کی شاعری کو دیگر ہم اثر شورہ کے اسلوب کلام سے ممتاز کرتے ہیں